اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب پہ اپنی نظر کرم فرمائے آمین جی تو یہ صبح کا ٹائم ہے اور میرے ہسپنڈ لے کے ہیں کچھ پھل اور ان تمام جو چیزیں میرے ہسپنڈ لے کے آتے ہیں پھل وغیرہ انڈے وغیرہ یا کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں اس کو میں صاف کر کے اچھے طریقے سے دھو کے تو پھر اس کو میں فریج میں رکھتی ہوں اور یہ انڈے جو ہیں ان کو میں ایک کنٹینر میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ سردیاں ہیں تو انڈے جو ہیں تو وہ فریج میں سردیوں میں نہیں رکھتی کیونکہ تھنڈ ہوگی ہے تو پھر باہر ہی ہوتے خراب نہیں ہوتے اور یہ تمام چیزیں جو ہے تو میں جھٹ پٹ سے فٹا فٹ سے جو ہے تو سنبھال لوں گی اور آج کچھ سپیچل نہیں ہے میری طبیعت خراب تھی اور میری سسٹر کی گھر سے کھانا آیا میرے لئے یہ دیکھیں فیش ہے سیلڈ ہے ساتھ میں بوائلڈ رائز ہیں اور سویٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے تو وہ چٹنی ہے مزیدار سی اور ساتھ میں سالن ہے شربے والا چیکن کا اور ہم جب بھی بوائلڈ رائز بناتے ہیں تو ہم شربے والا سالن ہی اس کے ساتھ انجائے کرتے ہیں اور یہ جو تمام چیزیں ہیں نا یہ سپیشل میری سسٹر نے ابو جان کے لئے بنائی ہیں ابو کو شربے والا سالن اور ساتھ میں ایسے چاول بہت پسند ہیں تو ان کے لئے آج کھانا بنا ہے اور میرے لئے بھی میری سسٹر نے بجوایا ہے الحمدللہ اچھا یہ والا جو کلپ ہے نا یہ والا بائی کی ڈیت سے دو یا تین دن پہلے کا کلپ ہے مجھے بھی اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے تو آپی جو ہے میری سسٹر جو ہے مجھ سے بڑی وہ پولر میں بھی بیزی تھی اور ساتھ میں ظاہر ہے ان کا گھر ہے بھائی کو بھی سنبھالنا دھر کے کام کا آج ساتھ میں بچوں کو بھی دیکھنا تو بہت تف ڈیوٹی ہے میری سسٹر کی اور یہ کلپ جو ہے تو مکس ہو گیا تھا تو آج میں نے اس کو ڈھونڈ نکالا ہے تو میں سیلڈ ریشین اور چٹنی اور تندور سے میں نے روٹیاں منگوائی تھی اور ساتھ میں میں نے چکن کڑائی بنائی تھی یہ ساری چیز نے میں سسٹر کے گھر لے کی گئی تھی میں اور میری سسٹر ہم ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن میرا پورشن الگ ہے ان کا الگ ہے تو یہ دیکھیں چکن کڑائی تو میں کھانا اس لیے لے کی گئی تھی تاکہ میری سسٹر تھوڑا سا مطلب ایک ٹائم ان کو تھوڑی سی ریسٹ ہو جائے ظاہر ہے گیسٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں بھائی کو دیکھنے کے لیے جب مجھ سے جو کچھ بن باتا ہے میں کرتی ہوں مطلب اگر میری جتنی رینج ہوتی ہے اس کے مطابق میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ مطلب میری طرف سے تھوڑی بہت کسی کی ہیلپ ہو جائے میری بین الحمدللہ اس کے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک ٹائم بندے کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے تو یہ پھر ملے کے گئی تھی اور یہ ویڈیو دیکھیں پھر وہی پرانی باتیں یاد آگی بھائی کی یاد